موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و به نستعین و صل اللہ علیہ محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین و لعنت الدائمت علیہ ادائیہم ادائی الدین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی محکم کتابی بسم اللہ الرحمن الرحیم و ایز یعیدکم اللہ اہد طایفتین انہا لکم و تودون ان غیر ذات الشوکت تکونو لکم و یرود اللہ ان یحق الحق بکلماته و یقطع دابر الكافرین لیحق الحق و یبتل الباطل ولو کرح المجرمون صدق اللہ علیہ العظیم ناظر محترم آپ کی خدمت میں سلاموں دعاوں اور التماس دعا کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ماہ رمضان ماہ عبادت ماہ رحمت ماہ مغفرت برکتیں کمانے کا جہنم کے آگ سے آزاد ہونے کا اور جنت میں درجات بلند درجات حاصل کرنے کا یہ مقام ہے یہ ایام ہے یہ لیالی ہیں ہم دعا گو ہیں خداوند کریم ہم سب کو اس عظیم الشان معرفت کے سمندر قرآن مجید کے ساحل پر ہمیں حاضر کر کے ہمیں ہمارے سفینے فکر کو اس سمندر میں غواسی کر کے معرفت کے لولو مرجان حاصل کرنے اور اس سے عظیم الشان منفعت اخروی حاصل کرنے کے توفیق اطاف فرمائیں اور اپنی بسات کے مطابق گزشتہ مطالب میں مطالب قرآن سے کچھ اہم موضوعات اور اہم مطالب آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل ہوا موضوع آپ کے محضر آلیہ میں ہے کہ سورہ انفال کی تفسیر قرآن مجید کے حوالے سے آپ کی خدمت میں آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں یہ حدیعہ لے کے حاضر ہوئے ہیں آج پانچویں نشست میں آج آیت نمبر سات کی تقریباً تلاوات آپ کی خدمت میں پیش ہوئی فرمایا کہ وہ وقت یاد رکھو جب اللہ نے تم لوگوں سے وعدہ فرمایا اور بلکی یوں مانا کریں کہ اس وقت کو یاد کریں جب اللہ تم سے وعدہ فرما رہا تھا دو گروہوں میں سے ایک تمہارے ہاتھ آ جائے گا اور تم چاہتے تھے کہ کمزور گروہ تمہارے ہاتھ آ جائے جبکہ اللہ چاہتا تھا کہ حق کو اپنے فرامین کے ذریعے ثبات بخشے اور کافروں کی جڑیں کار دیں تاکہ حق کو ثبات مل جائے اور باطل نابود ہو جائے چاہے کہ کافر اور مشرق جتنا ہی ان کے لئے یہ بات ناگوار کیوں نہ ہو عزیز آنمن گزشتن شخص میں کافی تفصیل کے ساتھ جنگ بدر کی تاریخی حیثیت کو اور ابتدائی گفتگو اور لشکر کا میدان میں حاضر ہونا اور نہ چاہتے ہوئے بھی میدان میں جانا اور ظاہری نگاہیں کچھ اور تھی حقیقت حال کچھ اور تھا بندہ کچھ اور چاہ رہا تھا رب ذل جلال کا فیصلہ کچھ اور تھی خواہشات طبیعت انسانی اور تھی مشیعت الہی کا فیصلہ اور تھا اور یعنی اس سلسلے میں بات پہلے ہوئی اور اب یعنی یہاں تک بات پہنچی کہ اللہ کا وعدہ تھا کہ دو گروہوں میں سے ایک کا تمہارا آمنہ سامنا ہوگا وہ دو گروہ جیسا کہ ارض ہوا ایک گروہ ابو صفیان کی سربراہی میں مال تجارت لے کر شام سے مکہ کی طرف جا رہا تھا اور دوسرا گروہ سامانے جنگ سے لیس ہو کر ابو جہل کی سربراہی میں مکہ سے مدینے کی طرف بدر کی طرف آ رہا تھا یقیناً مسلمان چاہتے تھے کہ اس لشکر پر حملہ کریں اس گروہ پر جو مال و مطاعت تجارت سے لیس تھا نہ کہ اس لشکر کے ساتھ جو جنگ آزمودہ تھا لیکن اللہ کا فیصلہ کچھ اور تھا اور بندی کا سوچنا اور تھا اور ایک ایک کلمے کے ذریعے رب ذوالجلال نے ان حقائق کو سامنے رکھا ہے اور میں توجہ کا تعلیم بھی ہوں میں دوبارہ ارز کرنا چاہوں گا کہ دو گروہ ہے یعنی احدت تائف حتی ان دو گروہ میں سے ایک انہت لکم اور عجیب بات ہے کہ رب ذوالجلال اگر پہلے ہی بتا دیتے کہ مسلمانوں آؤ لشکر ہے مشرقین کے لشکر کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہے اسلام پھیلنا ہے اور باطل کو ختم کرنا ہے حق کا بول و بالا ہو جائے گا یہ اعلان نہیں ہوا ہے یعنی ابحام کی صورت میں یہ اعلان ہوا کہ دو گروہوں میں سے ایک کے ساتھ مقابلہ ہوگا مسلمانوں کی خواہش یہ کیتا ہے یہ تھی شوقت کہتے ہیں شوق عربی میں کانٹوں کو کہتے ہیں مقابلے کو کہتے ہیں کانٹہ دار مقابلہ اور اسلحے اسلحہ چونی کانٹے کی نوک ہوتی ہے تو اسلحے میں تیر نیزہ تلوار ان کے نوک بھی تیز ہوتی ہے تو ان کو ان کے ساتھ تشبیح دیا ہے کہ غیر ذاتی شوق یعنی وہ گروہ جس جو اسلحے سے خالی ہے یعنی جو یعنی جنگ کے لئے تیار نہیں ہیں ان کے ساتھ مقابلہ کریں وَيُرِدُ اللَّهُ أَيُّهِقَ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ یہاں پر بڑا پیغام ملتا ہے اے مومنوں انسانوں کہ آپ کی نظر محدود ہے آپ اس دنیا کے چند دن کے ہاتھے کے اندر دیکھ رہے ہیں اللہ کی نگاہ مشیت الہی کے مطابق بہت وسیع ہے اللہ چاہتا ہے کہ اس کم قلیل گروہ کے ذریعے اپنی حکمت دکھائے اور دین اسلام اور دین حق اور دین آئین الہی کو غلبہ عطا کرے اَيُّهِقَ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْتَ عَدَابِرَ الْكَافِرِينَ کافرین کو دنبریدہ کر دیں ان کی جڑیں کار دیں اور اللہ یہ چاہتا تھا تاکہ پہلی جنگ تھی اور مسلمانوں کو خوصلہ دلانا اور کافروں کو مرعوب کرنا اور ان کی جڑیں ہلانا ان کو کمزور کرنا یہ یقینی بات تھی کافر اپنے غرور اور تکبر کے گھمانے میں تھے اور انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ رہت کی دیوار سے بھی کمزور ہیں وہ مکڑی کے جال سے بھی کمزور ہیں انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ سب کچھ تیر و تلوار اور اسلحہ ہے انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ یعنی اللہ کی طاقت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے انہیں یہی نہیں معلوم تھا کہ اللہ نے اپنے حبیب سے اور مسلمانوں سے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا ہونے والا ہے انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ مکہ میں ان مشرقوں نے مسلمانوں کے ساتھ جو مسائب کے پہاڑ دہ دیئے تھے ان کا بدلہ بھی تو اللہ دینا چاہتا ہے مسلمانوں کو اور ظالموں سے اس کا انتقام لینا چاہتا ہے یہ ساری باتیں تھیں وَيَخْتَعْدَابِرَ الْكَافِرِينَ تاکِ لِيُحِقَّ الْحَقَّ حق ہمیشہ کے لئے ثابت ہو جائے وَيُبْتِلَ الْبَاطِل ہمیشہ کے لئے باطل مٹ جائے وَلَوْكَرِحَ الْمُجْرِمُونَ اگرچہ مجرم یہ بات نہ بھی چاہتے ہوں مجرم سے مراد یہی مشرقین ہیں کافرین ہیں ظالمین ہیں اور مجرم نے سب کو جمع کیا ہے آئین اسلام اور قانون الہی ہمیشہ حق کی بالا دستی ہے اب چاہے کم گروہ کے ذریعے ہو یا زیادہ گروہ کے ذریعے ہو اللہ نے انہیں جب آگے بلا کے جب سامنے لے کے آیا تو یہاں وعدہ اللہ اپنا پورا کرانا چاہتا ہے اور یہ وعدے صرف قرآن مجید میں صرف اس جگہ نہیں ہیں کہ اللہ نے اپنا وعدہ اپنے بندوں کے اوپر قرآن میں پورا کیا ہو یہ کئی جگہ اسے ہیں ان میں سے ایک جگہ ہے کہ سورہ صافات میں بھی اسی سے یعنی ملتی جلتی آیت گزر گئی اور یہ ہمارا فیصلہ ہو چکا ہے ہمارے بندہ یعنی مرسل بندے جو ہمارے یعنی بیجے ہوئے نبی ہیں ان کے ساتھ ہی ہمارا فیصلہ ہو گیا ہے کہ یقیناً اللہ ان کی مدد فرمائے گا انہم لہم المنصورون یہی غالب آئیں گے انہی کی نسرت ہوگی اللہ انہی کی مدد فرمائے گا وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ہمارا ہی گروہ یند اللہ لشکرِ اللہ یعنی سپاہِ خدا انہی کو ہی بلندی ملنے والی ہے سورہِ صافات میں یہ گزر گیا ہے یہ اللہ کا وعدہ ہے اس اللہ کے وعدے کے لئے اللہ نے اپنے وعدے کے لئے کبھی کسی طریقے سے کبھی کسی طریقے سے نسرت کی ہے مسلمانوں کی اور بہت مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ظاہراً یعنی مال الدنیا کے لالچ میں آنے والے لوگ تھے لیکن اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا یہاں نقطہ آپ کے ختمات پارس کرنا چاہوں گا اسلام نے پہلے کبھی کافر کو پر حملہ نہیں کیا ہے یعنی ایک سوال کی صورت میں اگر ہم پہلے بات یہاں سے شروع کریں کہ آیا کفر کا ختم کرنا آسان ہے یا کافر کو ختم کرنا آسان ہے کس کو پہلے ختم کرنا چاہیے نفاہ کو ختم کرنا چاہیے یا منافق کو ختم کرنا چاہیے بیمار کو مارنا چاہیے یا بیماری کو مار دینا چاہیے جہل کو مٹانا چاہیے یا جہل کو ہٹانا چاہیے غربت کو نکالنا چاہیے یا غریب کو ددکارنا چاہیے ان تمام حقیقی موارد میں انسان کی نظر کچھ اور چیزوں پر ہوتی ہے اور مشیط الہی کچھ اور چیزوں پر کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ ڈائریک مسلمانوں نے کافر پر حملہ کیا ہو نہیں پہلے تبلیغ کے ذریعے لسان تیق کے ذریعے کفر کو ختم کرنا چاہتے تھے وہ کافر رہے کافر ایک انسان سالم کے ذریعے باقی رہے جب کفر ختم ہوگا تو یہ خود بخود اس کا اندر اسلام آ جائے گی اگر کافر کو مار دے شروع ہی میں تبلیغ کے بغیر تو پھر کس کو تبلیغ کریں لہٰذا پہلے زبان کی تیق کے ذریعے اس انسان کے اندر سے اس کے دل سے اس کے دماغ سے اس کی سوچ سے کفر کو جڑوں سے کٹ دینا چاہتے تھے اگر کفر نہ ہٹے مجبور ہو کر ہونے کی صورت میں مجبوری کی صورت میں کافر کو مانا ہوتا تھا پیامبر اسلام علیہ السلام کی تیرہ سی جنگوں میں تیرہ سانی دس سالوں میں تیرہ سی جنگوں میں یہی سیاست الہیہ کو اختیار کیا پہلے تبلیغ کی پہلے حجت سنائی پہلے فرمایا کہ ایک اللہ کی طرف آ جاؤ وحدہ اللہ شریع کی طرف آ جاؤ متعدد بطوں کو چھوڑ دو نمانی کی صورت میں تیغ اٹھائی ہے حادثے اور بہت ہی کم لوگوں کو مارا ہے جنگ کی صورت میں بھی رحمت عالب کے مظہر بن کے آئے اسی طرح منافق کو مانا چاہیے ہیں نفاق کو امیر المومنین علیہ السلام جنگ جمل میں جنگ سفین میں جنگ نہروان میں پہلے تلوار نہیں اٹھائی ہے پہلے حجت پوری کی ہے بہت نصیحتیں کی ہیں ان نصیحتوں کی صورت میں بہت ساروں کے اندر سے نفاق ختم ہو گیا ان پہ تلوار اٹھانی کی ضرورت نہیں پڑ گئی لیکن بعض افراد کے اندر نفاق شدت کے ساتھ موجود تھی مجبور ہو کر امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کو تلوار اٹھانی پڑی یعنی پہلے تبلیغ کے ذریعے نفاق کو ختم کرنا تھا نہونی کی صورت میں تیغ کے ذریعے منافق کو ختم کرنا تھا رب ذو جلال یہاں پہ فرماتا ہے باطل کو ختم کرنا ہے باطل جب ختم ہو جائے گا تو اہل باطل خود ہی ختم ہو جائیں گے جب احقاق حق ہو جائے گا تو اہل حق کی کسرت خود بخور سامنے آ جائے گی لہٰذا اس سیرت کو ہمیں اپنانا چاہیے باطل کو اللہ نے ختم کرنا چاہا جب باطل ختم ہو گیا چاہے تبلیغ کے ذریعے ہو چاہے تیغ کے ذریعے تو خود بخور حق کو غلبہ ملے گا اس سے ہمیں یہ نتیجہ لینا چاہیے کہ جاہل کو نہ ماریں جہل کو جڑون سے ختم کر دیں بیمار کو نہیں بیماری کو مار دیں اور اسی طرح غربت کو غریب کو نہیں غربت کو ختم کر دیں اور یہ ایک سیاست الہیہ ہے اور یہ عزیم الشان پیغام اس کے اندر موجود ہے اور آگے جا کر آیت نمبر آٹھ نو میں نو میں فرمایا از تستقیسونا ربکم فستجاب لکم انی ممدکم بے الف من الملائکتی مردفین آیت دوبارہ آپ کے حتمت میں تلاوات کرتا ہوں تاکہ آپ آیت کے الفاظ کے طرح متوجہ بھی ہوں اور آیت یاد بھی ہو تاکہ اس کی تشریبی جلدی ذہن میں بیٹھ جائے از تستقیسونا ربکم یاد اور اس وقت کو جب تم اپنے پروردگار کو پکار رہے تھے فستجاب لکم اور اللہ نے اس پکار کو اس فریاد کو اس دعا کو تم سے قبول کی اور اعلان کیا رب ذوالجالان انی ممدکم میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں بے الفم ایک ہزار من الملائکتی ایک ہزار فرشتوں کے لشکر کے ساتھ مردفین ردیب سے ہے یعنی پے در پے لائنوں کے پیچھے لائنیں ہو کر فرشتے آئیں گے سب سے پہلی نسرت کا آغاز جنگ بدر میں اس آیت سے ہوتا ہے وہ بہت ہی گہرائی کے ساتھ ہمیں سوچنا چاہیے یا اے پروردگار کیا رحیم خدا ہے تو کیا کریم خدا ہے تو کیا مشیت ہے تمہاری کیا حکمت ہے کیا مسلحتیں ہیں اور یاد کرو اے مسلمانوں جب استغاثہ کر رہے تھے استغاثہ یعنی غو سے ہے طلب طلب مدد کرنا فریاد کرنا انسان ایک مرتبہ استنسار کرتا ہے طلب نسرت اور ہے طلب استغاثہ اور ہے استنسار بھی باب استفال کا سیغہ ہے اور استغاثہ بھی باب استفال کا طلب نسرت اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان خود بھی اگر چاہے ہیں تو بھی دشمن کو مار سکتا ہے لیکن استغاثہ اس وقت ہے کہ لاچار ہو گیا ہے استرار اور مجبوری کی کیفیت آگئی ہو تو اس سے نکلنے کے لئے اگر کسی کو پکارتے ہیں اسے غوث کہا جاتا ہے یعنی اس سے اشارہ ملتا ہے کہ مسلمان انتہائی اپنے اندر مسلمان اپنے آپ کو شدید کیفیت میں محسوس کر رہے تھے کہ ہم فانس گئے ہیں اب یہ موت کے آگوش میں آگئے ہیں اب اس سے بچ نکلنے کے کوئی توقع دون رہے تھے اللہ نے فرمای یاد کرو اس وقت کو یہاں سے یہ بھی مقام ملتا ہے کہ کبھی لشکر کے اوپر اعتماد یا کسرت عدد کے اوپر حابطہ ضرور ہونا چاہیے یعنی وہی انسان مجاہد ہے کہ میدان جنگ میں بھی جس کا تعلق اللہ سے زیادہ ہو جس کا دل اللہ سے جڑا ہوا ہو اور دشمن کے اوپر وار کرتے ہوئے بھی اس کے نتیجے کو اللہ کے طرف دیکھ رہا ہو یہ وہی مجاہد ہے جو کبھی شکست سے دوچار نہیں ہوتا ہے اور اس آیت میں وعدہ بھی ہے کہ ربکم فستجابالکم اللہ نے تمہاری دعائیں قبول فرمائیں یہ وعدہ ہے الہی کا ایسا نہیں ہوتا ہے کہ دعا کرنے کا حکم دے اور استجابت کا دروازہ اللہ تعالی بندوں کے اوپر بند کر دے اور فرمایا ایک فرشتہ کو اگر بیش دیتے ایک ہی اگر فرشتہ آ جاتا پورا سہرہ یا عرب اگر برا ہوا ہوتا یعنی کفار و مشرقین سے اگر ایک ہی فرشتہ اللہ کے طرف سے آ جاتا سب کو ختم کر سکتا تھا یہاں پہ فرمایا کہ مثلا ایک ہزار فرشتے آ گئے اور ایک اور سورہ تخیر بن سورہ عمران میں ہے فرمایا کہ یعنی تین ہزار فرشتے آ گئے تین ہزار فرشتے یعنی دشمن کو مرعوب کرنا ہے اور مسلمانوں کے حوصلے کو بلند کرانا ہے کہ اس بلند حوصلے کے ساتھ جب وہ آگے میدان میں جاتے تھے تو یوں انہیں احساس ہوتا تھا کہ گویا اللہ کی رحمت شامل حال ہے گویا ہم اللہ کی نصرت کے ساتھ ساتھ آگے جا رہے ہیں اور اس سے یہ ہمیں ملتا ہے پیغام کے الفی من الملائی کا مردفین فرشتے تمہارے لئے نازل ہو گئے یہاں سے بہت سارے مسائل بھی علمی حل ہو جاتے ہیں کہ آیا یعنی پیغمبر معصوم معصوم نبی کے علاوہ بھی کسی کو پر فرشتہ نازل ہوتا ہے یا نہیں تو بعض علمی حلقوں میں اس کے اوپر بات ضرور ہوتی ہے کچھ کم متعلیہ لوگ بلکل منع کریں گے کہ نہیں نبی کے علاوہ رسول کے علاوہ کسی پر فرشتہ نہیں آتا تو ایسا نہیں ہے بلکہ نبی کے علاوہ بھی رسول کے علاوہ بھی فرشتے عام انسانوں پر بھی آتے ہیں اور حضرت مریم کے اوپر بھی فرشتے روح القدس نازل ہوا امیر المومن صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ ظہرہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گبتگو فرماتے تھے مصاف فاطمہ اسی سے تشکیل پایا ہے اور اس کے علاوہ فرشتوں یہی جنگ میں یہ بہترین یعنی دلیل ہے آیت اس کے اندر قرآن مجید کے اندر سرح انفال کے اندر کہ انسانوں کی نصرت کے لئے اللہ نے فرشتوں کو بیجا اہل بیت اطحار علیہ وسلم کے فضائل میں شامل اسلام علیکم اہل بیت نبوہ وموز الرسال ومختلف الملائکہ ومحبت مختلف الملائکہ فرشتوں کے آنے جانے کی جگہ ہے لہذا جو لوگ انکار کرتے ہیں وہ صرف انادہی کی وجہ سے ہے کوئی علمی بنیاد ان کے پاس نہیں ہے تو اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے یعنی مزید ایک اور آیت کا میں ذکر کروں اور آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ وما جعلہ اللہ 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 بشرا ولتطمئن نبی قلوب وما ومن نصر اللہ من اند اللہ ان اللہ عزیز حکیم آیت کو دوبارہ پڑھ لیتا ہوں تاکہ آپ کے ازہان علیہ سے آیات کی نورانیت اور اس کی خوشبو محسوس بھی ہو جائے ملموس دی کہ فرشتے آئیں گے ایک ہزار کا لشکر آسمان سے آئے گا بہلے میں نے عرص کیا تھا نا کہ تین قسم کے لشکر کا آنے آمنہ سامنے ہوا تھا نہیں بلکہ اس آیت سے ظاہر ہوا کہ چار قسم کے لشکر تین لشکر زمینی اور چوتھا لشکر آسمانی تین لشکر وہ تھے جو نظر آنے والے تھے اور چوتھا لشکر وہ تھا جو نظر نہیں آ رہے تھے فرمایا کہ یہ خوشخبری تھی فرشتوں کا آنا تمہارے لئے اور رب زلجلہ نے ان کو بیجے لے تَتْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ تاکہ تمہارا دل مطمئن ہو جائے ازتراب کی کیفیت ختم ہو جائے کہ نہیں معلوم ہم جیت سکیں گے یا نہیں ہم ہار جائیں جیت جائیں کیا ہوگا مال غنیمت ملے گا یا نہیں کس کس کی ہوگی اے ہزار قسم کی پریشانیاں میدان جنگ میں ہوتی ہے اللہ نے فرمایا تمہارے دل کو اتمنان اور ثبوت عطا کرنے کے لئے ہم نے فرشتوں کو نازل کیا اور یہ خوشخبری ہے تمہارے لئے وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ اِنْ دِلَّا اور نُسْرَتْ صرف اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكیمِ اللہ عزت والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے اس آیت نے بھی ہمیں جنجوڑ کے رکھ دیا ہے کہ نُسْرَتْ ہمیشہ انسان نہ پارٹی کی مضبوطی کے اوپر نہ لیڈر کی مضبوطی کے اوپر نہ دولت نہ طاقت نہ اسلحہ اس کے اوپر کوئی توقع اور کوئی بروسہ نہیں کرنا چاہیے سوائے صرف اور صرف اللہ کے اوپر توجہ ہو کہ وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ اِنْ دِلَّا نُسْرَتْ صرف اور صرف اللہ کے طرف سے ہے اس لیے کہ اللہ عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے اور عزت والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے اس سے آیت نے ہمارے پر جوڑ دیئے ہیں انسان فکری طور پر پرواز کر سکتا ہے ایسا میرا خالق ہے ایسا میرا رب ہے اتنا میرے اوپر حکیم ہے اتنا میرے اوپر کریم ہے کہ ان سخترین حالات میں بھی مجھے تنہا نہیں چھوڑتا اگر میں گبرا بھی جاؤں تو بھی مجھے تنہا نہیں چھوڑتا یعنی یہ ایک عظیم یعنی رابطہ یعنی قلبی انسان کا اگر واقعاً دل اگر ثابت خدم ہو جائے انسان کا قدم یعنی ثابت ہو جائے کروڑوں کے لشکر بھی سامنے سے آ جائے انسان کو کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے یہ وہ آیات ہیں مر کے بھی جینے کا طریقہ ہمیں سکھا دیتا ہے اور مشکل ترین اوقات میں بھی اللہ پر جو توقل کرتے ہیں وہ اذن الہی سے باطل کی کسرت کے اوپر غالب آتے ہیں یہاں یہ آخر میں نقطہ ارز کروں کہ آیا اکثریت حق ہے یا حق اکثریت ہے اگر یہ سوال کسی کے ذہن میں ہو تو اس گفتگو سے یہ مسئلہ حل ہو گیا کہ حق اکثریت ہے حق ہی جیت جاتا ہے جس شکل میں بھی ہو جہاں بھی ہو باطل اکثریت اکثریت حق نہیں ہے اکثریت باطل ہے حق ولو کم سہی یعنی طاقت ان کے پاس ہے اس فارمولے کے ساتھ اور اس وعدہ الہی کے ساتھ یعنی ہم اپنی آنے والی زندگی میں بھی مشکلات جو پیش آئیں گی اللہ پر بروسہ کر کے مشکلات کا مقابلہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ والسلام علیکم جمعی ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا 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 موسیقا